امام حسن البصری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا جتنی دیر ہو جاتی بیٹھے رہتے بھوکے بیٹھے رہتے جب تک شہر کا کوئی یتیم نہ بلا کے لے آتے کھانا نہیں کھاتے تھے یتیم بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے دسترخان بغیر یتیم بچے کے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ آقا علیہ السلام نے تعلیم یہ دے رکھی تھی میں جوڑ کے چند ایک گوشوں کو متفرک گوشوں کو ایک کر کے بتا رہا ہوں چونکہ آخری نشست تربیت یہ کر رکھی تھی آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح بحاری میں بھی یہ متفقل ہے فرماتے تھے تَعَامُ الْوَاہِدِ يَقْفِ الْإِسْنَائِنِ وَتَعَامُ الْإِسْنَائِنِ يَقْفِ الْأَرْبَعَ وَتَعَامُ الْأَرْبَعَ تِيَقْفِ السَّمَانِيَ دو کا کھانا چار کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا آٹھ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے آٹھ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے اب جب تربیت یہ ہو تو پھر کوئی ضرورت مانکے بغیر کھانا ہی چوتھا ہے یعنی ان کے زاویہ نگاہ بدل دیئے تھے ان کی طرز زندگی بدل دی تھی ہم ان امور کو ان معاملات کو اس طرز زندگی کو دین کا اور عبادت کا اور ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے حالکہ ایمان کا مغز یہی ہے دین کا مرکز و محور یہ ہے ایک سفر ہے صحیح مسلم نے حدیث ہے آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس سواریاں ہیں بعض پیدل ہیں بعضوں کے پاس کھانا پینا ہے بعضوں کے پاس نہیں ہے اب تلقین ہر لمحے یہ ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے لوٹا دے کیا لفظ فرمائے فل یعود بہی وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس اپنی ضرورت کی سواری نہیں یہ نہیں فرمایا یعنی یہ ہے ذہن سازی یہ ہے تربیت یہ ہے دینداری یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا اور سواری نہیں نہیں چونکہ اگر فرماتے دے دے تو دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو آپ کا اسے دے دے یہ احسان بنے گا یہ احسان بھی نہیں انہیں دیا کہ دینے والا یہ خیال بھی لائے کہ یہ میرا احسان ہے اس مہتاج پر فرمایا فَلْيَعُدْبِهِ لوٹا دے اسے ذین یہ بنایا کہ جس کے پاس زائد دولت ہے زائد ضروریات زندگی ہیں اور آسامانِ آسائش ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کی خرابی ہے یہ تقسیم میں خرابی ہے نظام مبنی بر انصاب نہیں یہ آپ کے معاملات میں کوئی نقص ہے یہ حق بھی انہی کا تھا جو محروم ہیں وہ چھن کر آپ کے پاس آ گیا لہذا لوٹا دے کا مطلب یہ ہے احسان نہ کر دے کر یہ سمجھ اسی کا ہے غلطی سے آپ کے پاس آ گیا اس کا اس کو لوٹا دے دو بھی مگر دے کر یہ بھی نہ سمجھو کہ میں نے دیا ہے میں بھی نکال دو اب یہ آقا علیہ السلام ذین سازی فرماتے اس طرح کی طبیعت فرماتے پر بھی یا